اللہ علیکم دوستو ویلکم پر کبوتر مینیا جی دوستو آج میں نے یہ کعبک کھولی ہے اور یہ دیکھیں جی اوپر والا اور نیچے والا جو ہے یہ لڑنا شروع ہو گئے اب اوپر والا جو خانہ ہے اس میں بچے تھے جو کہ میں نے نکال کے الگ کر لیے کیونکہ اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں جی ان کو میں نے لڑنے دینا ہے کیونکہ میں نے ان کو دو دفعہ پہلے چھڑوا دی ہے لیکن ان کی جو لڑائی ہے پھر ہونے لگی ہے تو اب میں نے سوچا ہے کہ ان کو پہلے لڑنے دوں تاکہ ان کا فیصلہ ہو جائے تو ہوتا ہے سمٹم ایسا کہ جب تک ان کی لڑائی کا فیصلہ نہ نہ ہو جائے یہ بار بار لڑتے رہیں گے اس لئے اب میں نے سوچا کہ یہ اچھی طرح لڑ لیں اور ان کو پتہ لگ جائے کیا ان کی باؤنٹریز ہیں تو پھر اس کے مطابق پر یہ لڑائی نہیں کریں گے جو نقصان والی چیز تھی وہ میں نے دوستو پہلی الگ کر لیے یہ رکھیں جی بچے نکلے ہوئے تھے یہ میں نے ان کو الگ کر لیے تو اب یہ ہے کہ یہ لڑ لیں اپنا فیصلہ کر لیں تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا ان کی باؤنٹریز کا مادیاں تو ہیں وہ یہ دکھیں یہ دیکھ رہی ہیں خموش تماشائی بن کے تو ان کو بھی دکھیں دوستو آزادی راز نہیں آ رہی ہے دیکھتے ہیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ رکھیں ماتی کا دل کر رہا ہے کہ میں مدد کروں جا کے اپنے بندے کی جو کہ اس وقت ترے ڈیفینسیو موڈ میں کھیل رہا ہے دیکھیں جی اور نیچے والا جو ہے گہرا وہ اس کو مار رہا ہے لڑائی تو دیکھیں جاری ہے زور و شور سے اب دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے اگر اوپر والا ہار گیا تو اس کو اپنا کھانا جو ہے وہ لوز کرنا پڑے گا اس کے لیے جی اس کے لیے تو یہ بقا کی جنگ ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اگر اوپر والا ہار گیا تو مجھے مجبوراں پھر اس کو پرمانٹلی بند کرنا پڑے گا اسی کھانے میں ان کی ازادتی جو ہے وہ سلب ہو جائے گی اگر نیچے والا پھر اوپر جا کے اس کو ہمیشہ نکال دیا کہے گا تو یہ ایک سائکولوجی ہے دوستوں کبوتروں کی آپ کو اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں جی کیا فیصلہ ہوتا ہے میں تھوڑے سی ویڈیو پاس کر کے آپ کو اینڈ دکھاتا ہوں جی دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ بقا کی جنگ ہے تو اس لئے لڑائی ابھی بھی جاری ہے تو مزید تھوڑا سا وقفہ ڈال لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ویڈیو پر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ابھی تو اوپر والا جو کھانے والا ہے رامپوری نرس کو ماری بڑھ رہی ہے تو مادی بھی بچاری کچھ کرنی پا رہی ہے یہ رکھیں جی مار پڑھ رہی ہے رامپوری کو لیکن مبچارہ باہر بھی نہیں جا سکتا تو بس فیصلہ اب مجھے لگتا ہے قریب ہی ہے یہ رکھیں جی دوستوں رامپوری نر جو ہے وہ باہر آ گیا ہے اور یہاں پہ قبضہ ہو گیا جیس نر کا تو یہ دکھ کی بات ہے کہ اب مجھے ان کو پرمنٹلی بند کرنا پڑے گا اب ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ اوپر والا جوڑا کھول دیا کروں گا تو یہ دوستوں ہوتا ہے سمٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے